میں شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی تھی اور آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی میرا شوہر تو معصوم سا تھا مگر میری ساس محلے کی مشہور دائی تھی وہ کمرے میں آتے ہی مجھے گھور کے دیکھنے لگی میں ڈر رہی تھی ساس کو کچھ شک سا ہو گیا تھا وہ میرے لیے دودھ کا گلاس لائی اور پیار سے بولی بہو اسے پی لو میرے کامتے ہاتھوں سے جیسے ہی دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی آدھی رات کو مجھے گبرہت محسوس ہوئی جو ہی آنکھ کھلی تو میری ساس کسی کو بھی بتائے بگر آمیر اپنا چہرہ رومال سے چھپائے صدرہ کو اپنے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لائیا تھا کوئی اسے دیکھ نہ لی اس لیے بار بار اپنا رومال مو پر صحیح کرتا وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا اس سے پہلے یہ بات سب کو پتا چلتی وہ اس بدنامی کی وجہ کوئی جر سے ختم کر دینا چاہتا تھا محبت اس نے کر لی تھی لیکن اس گناہ کو کیسے قبول کر لیتا وہ اسے جیسے دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا آمیر ہزار بار اسے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی ہے کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ بڑھتی ہوئی لڑکی ہے لیکن وہ اس کی محبت ہی اس لئے کوئی غلط کام نہیں اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا اس لئے ہزار بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کس کا گناہ اپنی کوک میں پال رہی ہے وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اس کا یہی ڈر آمیر کو پختہ یقین دلا رہا تھا اپنی بار یہ آنے پر وہ اللہ کا شکر کرتا کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوشت گزار کر دیا ابھی شادی ہوئی دو مہینے ہوئے ہیں اور اس سے حمل ہو گیا ہے یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی بچہ کیسے سنبھالے گی اس لئے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا اس کے بعد یہ اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھینڈنے پر ایسی بات کر سکتا ہے لیکن اس سے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے اسے ایسے کیسز اکثر آتے رہتے ہیں دیکھیں تو اس کی عمر اتنی کم ہے اوپر سے سے ہمیں ٹھہر کیا ہے اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے عمر اس کی ابھی اٹھارہ بھی نہیں ہوئی اس کی چاند کو تو پہلے ہی خطرہ ہے اور اس بات کا اگر کسی کو پتا چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس بنے گا اور بدنامی الگ سے اس لئے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو خوش رکھو اس بچے کی بدائش کے بعد دو سال کا وقفہ کر لینا لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن کر وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا اس لئے اس کی فیس دیتے ہی صدرہ کا ہاتھ سختی سے پکڑتے اسے اپنے ہاتھ گسیرتے ہوئے گھر لے آیا دھار سے دروازہ کھولتے ہی اس کی کنڈی چڑھا کر اسے بالوں سے دبوشتے پھر سے پوچھا تھا بتا کس کم ذات کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے صدرہ در سے اسے نظرے بھی نہیں ملا پا رہی تھی بس اس کے آگے ہاتھ جھوڑ کر بار بار مافی مانگتے ایک ہی بات کو دھرا رہی تھی کہ یہ تیرہ ہی خون ہے آمیر گاؤں کا مہنتی اور خوش اخلاق لڑکا تھا گاؤں میں مشکل سے پانچ ماتے پڑھ کر وہ اردو پڑھ لیتا تھا اور یہی اس کی مشہوری کی وجہ تھی جس کی بھی چٹھی آتی وہ پڑھ کر سناتا ساتھ اپنی زمین پر کھیتی باری بھی کرتا ماہ اس کی محولے بھر کی خبریں یہاں سے وانگ کرنے میں ہی وقت گزار دیتی باپ تو جورو کا گلام تھا مچار جو اس کے اپنی بیوی کے آگے زبان بھی کھولے لیکن آمیر دب کے رہنے والوں میں سے نہیں تھا وہ دبانے والوں میں سے ہیں مچار جو اس کی کسی بات سے کوئی اتفاق نہ کرے کھیتی باری کرتے ہوئے اس کی نظر اکثر بھٹک کر سامنے کچھ مکان کی جانب چلی جاتی جہاں اتنی کڑھی دوپیر میں صدرہ روز کپڑے پھیلانے آتی تھی اور وہ کام کرتے اس کا دیدار کرتا رہتا شبکہ صدرہ تو اس کی طرف دھیان بھی نہ دیتی اور اگر نظر پڑتی بھی تو گسے سے گھورتی اور تھوڑی دیر میں ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا اور وہ دونوں ہس ہس کر باتیں کرتے اور یہاں آمیر کا خون کھول اٹھتا اصل صدرہ کا کھالا ذات تھا جسے وہ پسند کرتی تھی کچھی عمر کی پسند تھی اس سے بہت اچھا لگتا تھا اصل سے باتیں کرنا پچھلے چار مہینوں میں یہ سلسلہ چاری رہا تھا آمیر کو تو صدرہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی اور اس کی ناک چڑھانے والی عادت اسے اور اس کی طرف مائل کر دیتی ہے لیکن پچھلے ایک مہینے سے اس کا یوں چھت پر بیٹھ کر ہاں سنس کر باتیں کرنا اور صدرہ کی نظروں میں پسند دی دی کہ رنگ آمیر کو ایک فیصلہ لینے پر مجبور کر چکے تھے اس نے فیصلہ لے بھی لیا تھا اپنی ماں کو چاہ کر صدرہ کا بتاتی اور اس کے گھر رشتہ بھیچنے کو کہا تھا اس کا اٹر فیصلہ چاند کا اس کی ماں بھی خموشی سے رشتہ لے کر صدرہ کے گھر چلی گئی اب آس صدرہ کا باپ جو پہلے ہی آمیر کو پسند کرتا تھا اس نے فورا حامی بھڑ لی تھی رشتے کی وہ کیوں حامی نہ بھڑتا گاؤں بھر کے سب سے محشور لڑکے کا رشتہ آیا تھا جو مہتی بھی تھا اچھا خاصت کا ماں بھی لیتا تھا اور اسے صدرہ کی شادی کر کے عباس کی کتنی عزت بھرچانی تھی یہ سوچتے اس نے کچھ ہی دنوں میں صدرہ کا نکاہ بھی پڑھا دیا تھا آمیر بہت خوش تھا اس سے اپنی مند چاہی بیوی مل گئی تھی آج وہ اس کی ہو گئی تھی اور سی خوشی میں وہ صدرہ کی خالہ ذات عصد کی حرکت میں فراموش بھی کر گیا تھا کیونکہ عصد کافی دیر سے صدرہ کو اشارہ کر رہا تھا اس نے صدرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا تو صدرہ بھی عصد کو اب چھوڑ کر آمیر کی طرف مت بچہ ہو گئی آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی لیکن صبح آمیر کا مزاج اسے اکھڑا اکھڑا محسوس ہوا وہ پیشان ہو گئی کہ اسے کیا ہو گیا اچھو میری محبت کا دم بھڑتا تھا اب اچانک اسے ایک ہی رات میں اس کی محبت کہاں چلی گئی پھر ساری باتوں کو پڑے رکھتے وہ کام میں مصروف ہو گئی کچھ تینوں تک آمیر کا رویہ ویسے ہی تھا لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا صحیح ہو گیا اب وہ اس کا خیار رکھتا تھا ان کی شادی کو دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اور صدرہ کی حالت خراب رہنے لگی کبھی سر میں شدید درد رہتا تو الٹی کر دیتی آمیر ساری رات اس کا سر دباتا ہے ایک دن جب زیادہ طبرت بگری تو آمیر کو جو شک پہلے سے ہی تھا اسے خفیہ طور پر دور کسی دائی کے پاس لے گیا جب اس نے صدرہ کو میز سے ہونے کی خبر سنائی تو وہ ڈرتی ہوئی آمیر کی طرف دیکھنے لگی جو اس کا ڈر دے کر وہ خفا ہو گیا اور اسے گھر لے آیا اب اس کے ہی ہاں تو ایک جان پہچان تھی اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو اس کیلئے مصیبت بن جاتی اور وہ تب کیا کرتا یہ سب سوچتے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی جس پر عمل کرتے کسی کو بھی بتائے بغیر آمیر اپنا چہرہ رومال سے چھپائے صدرہ کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں سے تھوڑی دور ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا کوئی اسے دیکھ نہ لے اس لئے بار بار اپنے رومال اپنے مو پر صحیح کرتا وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا اس سے پہلے یہ بات سب کو پتہ چل چاہتی وہ اس بدنامی کی بچہ کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا محبت اس نے کر لی تھی لیکن اس گناہ کو وہ کیسے قبول کر لیتا وہ اسے اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا آمیر ہزار بار اس سے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ بڑھتی ہوئی لڑکی ہے لیکن وہ اس کی محبت تھی اس لئے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کر اس سے نقصان نہیں پہچانا چاہتا اس لئے ہزار بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا یہ کس کا گناہ ہے اپنی کوک میں پال رہی ہے وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اس کا یہی ڈر آمیر کو پختہ یقین دلا رہا تھا اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر کرتا کیابن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوش گسار کر دیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے دو مہینے ہوئے ہیں اور اس سے حمل ہو گیا ہے یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی یہ بچہ کیسے سنبھالے گی ابھی اس کا کوئی حل بتا دیں وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا اس کے بعد یہ اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کا حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی ہمیں ٹھینڈنے پر ایسی بات کر سکتا ہے لیکن اس سے معلوم تھا اس سے کیا کرنا ہے ایسے کیسز اکثر آتے رہتے ہیں دیکھیں ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے اوپر سے اسے ہمیں ٹھینڈ کیا ہے اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے عمر اس کے ابھی اٹھارہ بھی نہیں ہو اس کی چان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے اور اس بات کا اگر کسی کو پتا چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس ہوگا اور بدنامی الگ بدنامی الگ سے اس لئے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو خوش رکھو اس بچے کی پیدائش کے بعد دو سال کا وقفہ کر لینا ڈاکٹر کی باتیں سن کے وہ خود بھی سخت پہشان ہو گیا تھا اس لئے اس کی فیس دیتے صدرہ کا ہاں سختی سے پکڑتے اسے اپنے ہاتھ سے گھسیرتا ہوا گھر لے آیا دہار سے دروازہ کھولتے ہی اس کی کنڈی چڑھا کر اس کے بالوں سے دبوچتے پھر سے پوچھا تھا بتا کہ اس کم ذات کا گنا اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے صدرہ در سے اس سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتی ایک ہی بات کو دھرا رہی تھی کہ یہ تیرا ہی خون ہے آمیر اس پر ایک نفرت بھری نصر ڈالتے خود باہر چلا گیا وہ صدرہ کو مرنے کیلئے چھوڑ نہیں سکتا تھا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا لیکن اس بچے کو بھی نہیں اپنانا چاہتا تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اسے کبھی باپ کا پیار نہیں دے گا اس کے پیدا ہوتے ہی اپنے اصل سلطان کو اس دنیا میں لے آئے گا اور اس سے پیار کرے گا اس نے نہیں بتایا گی کس کا گناہ تھا آمیر کو یقین ہو کیا تھا یہ ضرور اسد کی ہی اولاد ہے لیکن ابھی اس کی اولاد بھی اس سے دور رکھے گا اس کو اس کے گھر میں لاواریسوں کی طرح رکھے گا اسد کا بدلہ وہ اس معصوم بچے سے لینے کا سوچ چکا تھا جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اب تو آمیر کا ہر روز کا کام بن گیا تھا آتے چاہتے وہ صدرہ کو یہی تانہ دیتا ہے کہ اپنے جار کی اولاد کو پیٹھ میں رکھا ہے تو اب نکھرے نہ کر اور گھر کے سارے کام بھی کر وہ بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی یہ بات آمیر کو اور اشتیار دلاتی کہ وہ آگے سے کچھ نہ کہتی بھی نہیں تھی یہ نو مہینے کیسے اس نے گزارے یہ وہی چانتی تھی پھر احمد کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوئی تھی آمیر کے ماں باپ یہ ہر چگہ مٹھائی بانٹ رہتے اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ آمیر تھا صدرہ جب بھی احمد کی طرف دھیان دیتی ہے آمیر اسے اپنے کاموں میں لگا دیتا اس نے ایک بار بھی احمد کو اپنی باہوں میں نہیں لیا تھا نہ اس سے اپنے باپ کی شفقت اور باپ کا پیار ایک بار بھی محسوس نہیں کروایا تھا اس لئے احمد بھی اس سے معنوس نہیں ہوا تھا اب بھی کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں صاف آ رہی تھی لیکن آمیر نے سختی سے منع کیا تھا پہلے میرے پیر دباؤ پھر اندر جھانا وہ خموشی سے اس کے پیر دباتی بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کا لختے چکر بھوکی وجہ سے نڈھال ہو کر رو رہا تھا چیسے ہی آمیر کی آنکھ کھلی وہ فوراں اندر آ گئی اور تڑپ کے اپنے بیٹے کو خص سے لگاتی اس کی خوراک دینے لگی لیکن اسے دل میں آمیر سے سخت نفرت بھی محسوس ہوئی اور خوف بھی اب وہ آمیر کے آنے سے پہلے ہی احمد کو اس کی خوراک دے دیتی لیکن پھر بھی اسے زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا اب تو صدرہ کو بھی ان سب کی عادت ہو گئی تھی اس کی چاند خلاص سے تب ہوئی چھبی سے ایک سال بعد پھر سے امید سے ہونے کی خبر ملی اب تو آمیر کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے خوشی سے سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی یہ سب اسے پاگل کہہ رہے تھے یہ باولا تو ایسے خوش ہو رہا ہے چیسے اس کی پہلی اولاد ہو اب ان کو کیا پتا تھا کہ واقعی اس کی چھو پہلی ہی اولاد آنے والی تھی خیر سے اس نے اس بار ایک پیاری سی بیٹی کو چنم دیا تھا آمیر کی ماں نے تو ناک چڑھایا تھا بیٹی کی بدائش پر لیکن آمیر تو زویا سے پیار کرتے نہ تھکتا وہ اس کی اپنی اولاد تھی اس کا اپنا خون وہ کیوں نہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا اس کا خیار رکھتا وہ جب بھی گھر آتا زویا کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا اور احمد جو باہکر باپ کے پاس آتا تھا اسے یوں ہی وہاں چھوڑ کر زویا کو گود میں لے لگتا اور اسے مو موڑ لیتا صدرہ خون کے آنسو پی کر رہ چاہتی اپنے دو سالہ بیٹے کو یوں دیکھ کر لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ صدرہ بھی احمد سے دور ہوتی چاہ رہی تھی اس کا مانش یہ تھا کہ یہ ہے ہی منحوس جس کے آنے کی خبر سنتے ہی اس کا محبوب شوہر اس سے دور ہوا تھا اور اب بھی کبھی کبار جھگڑا اٹھتا تو احمد کی کسی سوال یا ذات پر آ کے رکھ چاہتا وہ مات تھی پوری طرح لا پرواہ نہیں ہو سکتی تھی آخر احمد اس کا اپنا خون تھا اس کی پہلی اولاد جسے اس نے بہت مشکلوں سے پیدا کیا تھا آمیر پھر سے سگا ہو گیا تھا بھی اس کا رویہ احمد کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا وہ کیا ایک بچے سے بدلا لیتا اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اصد کی اولاد ساری سہولیات ہوتے ہوئے بھی اس سے دور رہے بلکہ یوں ہی بغیر باپ کے رہے صدرہ کو اللہ نے ایک اور بیٹے سے نواز ساتھا وہ تو پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی گھر کے کام اور پھر بچے کبھی کبھی جب چڑھ شاتی تو ایک لگا دیتی سب سے زیادہ جو اس کی عطاب کا نشانہ بنتا تھا وہ احمد ہی تھا احمد کی طبیعتہ بچانک سے خموش ہو گئی تھی وہ پانس سال کا بچہ کوئی زد نہیں کرتا تھا مار کھا کر ایک کونے میں چاہ کر رو لیتا حسد سے اپنے بہن بھائیوں کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہتے دیکھتا تھا آمیر کو اس کی حالت دے کر کبھی کبھی افسوس ہوتا لیکن تھوڑی دیر میں وہ پھر سے اس کی ذات سے لا پرواہ ہو جاتا صدرہ کے یہاں ایک اور بیٹھی آئی تھی اب اس کے چار بچے تھے وہ سارا سارا دن کام کرتی تھی بچوں کو دیکھتی تھی یہ آمیر کام سے آتا تو وہ بچوں کو سنبھال لیتا آمیر پھر سے پہلے والا آمیر بن گیا تھا اپنی محبت کی وشاہ سے اپنی زنگی کے وہ بھی آنک سے سیاہ باپ بند کر چکا تھا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جب آٹھ سالہ احمد بیمار ہوا تو طبیہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی اب تو صدرہ بھی پیشانی سے اسے کبھی کسی طبیب کے پاس لے کر چاہتی تو کبھی حکیم کے پاس جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی کہ وہ سوک کر ہڈیوں کی طرح ہو گیا تو خوف خدا کرتے اس نے ترس کھاتے احمد کو اپنے ساتھ لیا اور کراچھی آ گیا باقی بچوں کو وہ گھر دادہ دادی کے پاس چھوڑ کر آئے تھے یہاں بڑے ہسپتال میں جب اسے لائے گیا تو بچے کی حد تک حطرناک حالت دیکھتے اسے فوراں داکھر کر لیا گیا اور آمیر صدرہ کو اچھے خاصے باتیں سننے کو ملی کیا یہ آپ کی اپنی اولاد ہے جو اس طرح کا صلوق کیا آپ لوگ اگر ابھی بھی کوئی دیر کر دیتے تو یہ بچہ تو مر چاہتا ڈاکٹر کی بات سن کر آمیر نے سوچا تھا مر ہی چاہتا لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ ان کی باتیں سننے لگا جب ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہے تھے ان ان کے انداز سے کے مطابق احمد کی سمالک مرز میں مبتلا ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ایم ایل وی ڈوزز جیسے لب استعمال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر ہمیں اس کا بون میرو نہ ملا تو بچہ جان سے جا سکتا ہے کیونکہ اس کے تمام عزا کام کرنا چھوڑ رہے تھے اور اگر مکمل طور پر انہوں نے کام کرنا بند کر گیا تو اسے موز سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اب وقت دور نہیں چھوہ سب نکارہ ہو چھاتے بون میرو کی خرید جتنی ڈاکٹر نے بتائی تھی اتنا تو وہ سارے زندگی بھی کما لیتا تو بھی اتنا پیسہ نہیں آتا اس کے پاس اتنی پیسہ نہیں تھے کہ وہ خرید سکے اور اس وقت اس کے میچ کا کہی سے بون میرو مل بھی نہیں رہا تھا لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماں باپ کا یا بھائی بہن کا میچ کر سکتا ہے بچے تو ان کے سارے چھوٹے تھے باقی بچے وہ دونوں خود صدرہ کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ اس کا بون میرو تو میچ نہیں کرے گا اب صدرہ کو اسے سچ بتانا ہی پڑے گا اور جب تک وہ بتائے گی تو اسا دوسرے شہر سے آئے گا تب تک تو احمد اس دنیا سے اپنی ہی سوچوں میں گم آرام سے ٹیسٹ کروا کر بیش پر بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر دورتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور خوشی سے اسے یہ بتایا کہ اس کا بون میرو اس کی بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا ہے اس لئے اب چلدی سے ان کے ساتھ چلیں آمیر یہ سب سنتے یوں ہو گیا تھا مانو کاٹو تو بدن میں لور ہو نہیں اس کا مطلب پچھلے آٹھ ساتھ وہ جس سے نفرت کرتے آیا تھا جس کو کم تر نیچ اور ناچائز کہتے آیا تھا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا سب سوچوں کے درمیان کا پرسیجر ختم ہو گیا تھا اسے پتہ بھی نہیں لگا لیکن جبون میرو ملنے کے باوت شروع بے ڈاکٹر نا امید نصر آ رہے تھے وہ بھاگت ہوئے پاس مچھو مسجد میں گیا اور وضو کرتے ہوئے رب کی آگے گر گڑا رہا تھا اسے اسی بیٹے کے لیے جس کی تھوڑی دیر پہلے اس سے جان چھوٹ جانے کی دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے گناہگار کو مارک کر دے میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اپنی بیوی کے گردار پر شک کیا اپنے ہی بچے کو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے یوں ہر چیز سے دو رکھا اسے ہر ایک چیز کے لیے ترس آتا رہا مارک شاہ میرے رب میرے گناہوں کی سزا اس معصوم کو نہ دے بس ایک بار سے ٹھیک کر دے میرے مولا ایک بار سے ٹھیک کر دے میں سنگی بھر تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا میں صدرہ سے بھی معافی مانگ لوں گا بس میرے بچے کو بچا لی میرے مولا اللہ کے حضور سچ در ریزہ ہو کر وہ اپنی ہوئی زیادتی کا اعتراف کر رہا تھا بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے جب واپس آیت اسے خوشی کی خبر دی گئی کہ اس کا بچہ خطرے سے باہر ہے لیکن اس میں کچھ نمائے معذوریاں پائی چاہیں گی جیسے اچانک سے اسے کسی بھی وقت جس میں درد اٹھ سکتا ہے سانس اس کا پھولنے لگے گا اس لئے وہ زیادہ دور نہیں سکتا بال بھی اس کے جھڑیں گے یا پھر شاید ہو ہی نہ اور نظر بھی کمسور ہوگی اس سے بڑی اور کیا احساسہ اسے مل دی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی پہلی اولاد معذوری کے اس دہانے پہ کھڑی تھی لیکن اس نے توبہ کر لی اب وہ اپنا سارا وقت احمد کو ہی دے گا اس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے پوری کر دیتا احمد بھی پہلے کی طرح سب کے ساتھ بولنے لگا تھا لیکن جب اس کی خانسی شروع ہوتی تو اس کی آنسوں نکل آتے تھوڑی دیر بعد چھوہ نارمل ہوتا تو چشمہ سہی کرتے پھر سے مسکرا دیتا لیکن عامر تو مسکرا بھی نہیں سکتا تھا اس نے بے سخت اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا صدرہ سے بھی ممافی مانگ چکا تھا صدرہ نے بھی بتا دیا تھا کہ وہ اسد کو پسند ضرور کرتی تھی لیکن تب کچھی عمر تھی اس نے کچھ نہیں پتا تھا لیکن جب تم سے شادی ہوئی تو میری سندگی میں بس تم ہی تھے لیکن پھر ایک گلت فہمے کی وجہ سے اس سب پر بات ہو گیا اور یہ بات بھی ان کو ڈاکٹر کی وجہ سے ہی پتا لگی تھی کہ پہلی رات کا جو واقعہ ہوا تھا آج کل وہ بہت عام ہے لڑکیاں بھی اچھل کود کرتی ہیں یا وزن اٹھاتی ہیں تو ان کا پردہ بخارار ٹوٹ شاتا ہے یہ سب سن کر آمیر کو اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا وہ صدرہ کے سامنے سخت شرمندہ تھا لیکن اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس سے بیٹے کو یہ محلک بیماری نہ ہوتی تو اسے پتا کیسے لگتا کہ وہ اس کی اولاد ہے اسے یہ سوچ کر سخت پیشمانی ہوتی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے اچھی لگی تو شیئر کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا تاکہ ہرانے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن بروقت آپ کو مل سکے شکریہ